اگر آپ کے اندر بھی یہ عادتیں پائی جاتی ہیں یا آپ نے بھی اس طرح کی فیزبیلٹی بنائی ہوئی ہے تو میں پہلے ہی آپ کو وان کرتا ہوں بھائی جان مرگیوں کے کام میں نہ آئیے گا اور جو مرضی کرتا ہے بماری یا موٹیلٹی کی صورت میں دوسرے نمبر پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو آپ کی چیز کی مطلوبہ قیمت نہیں مرگا مرگیوں کے کام میں آنے سے پہلے ایک فیزبیلٹی رپورٹ بناتے ہیں کہ بھائی میں اتنی مرگیاں رکھوں گا اتنے انڈے لوں گا اتنے کہ میں انڈے بیچوں گا اتنے میں پیسے کمالوں گا اور صرف پیسوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے فوراں سے پہلا سٹیپ پی جو ہے آپ نے اپنا بڑھ تب ڈالنا ہے جب آپ کا مال آسانی سے بھکے جب آپ کے پاس پیسہ آسانی سے آئے آپ کے پاس کوئی تغدہ ہونا کرنی پڑے کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس سے ارن کرے آپ اپنے پاس بریڈر تیار کرنا چاہے تو پھر وہ چوزہ ڈالیں جو آگے چل کے بریڈر ہو نہ کہ صرف ایک دینے والی مرگی ہو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان میں کوئی بھی نسل جس میں آسٹرالوب آرہی آرہی آر لہمون براؤن ایسی لائٹسو سیکس ہے کوئی بھی بریڈ میں ڈالوں اور آگے میں بھی اس کا چوزہ نکال کے سیل کروں گا تو یہ آپ کی خام خیالی اور غلط فہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پولٹری ایڈیاز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیس ہوں گے مرگیوں کے کام میں لوگوں نے اپنا لاکھوں پیاب رباد کر لیا ہے وجہ کیا بنی ہے آج وہی وجہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کی وہ غلطیاں ان کی وہ عادتیں جن کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کے اندر بھی یہ عادتیں پائی جاتی ہیں یا آپ نے بھی اس طرح کی فیزبیلٹی بنائی ہوئی ہے تو میں پہلے ہی آپ کو وان کرتا ہوں بھائی جان مرگیوں کے کام میں نہ آئیے گا اور جو مرضی کر لیجئے گا اگر آپ نے مرگیوں کے کام میں آنا ہے تو اٹ لیسٹ یہ آٹھ نو طرح کے مین گلتیاں یا عادتیں ہیں ان پہ کام کر کے پھر مرگیوں کے کام میں آئیے گا ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے تمام دوستوں سے یار ماشاء اللہ بہت پیار دیتے ہیں بہت ہی اچھی فیڈبیک آتی ہے چینل یاد سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی تھوڑی ہونسلہ افضائی ہو جائے اور آپ کے پاس بھی ویڈیو بروقت پہنچتی رہے اب آتے ہیں نقصان مرگیوں کے کام میں کیوں ہوتا ہے دیکھیں اس میں دو طرح کے مین کاز ہیں جس کی وجہ سے مرگیوں کے کام میں نقصان ہوتا ہے پہلے نمبر پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بماری یا موٹیلٹی کی صورت میں دوسرے نمبر پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو آپ کی چیز کی مطلوبہ قیمت نہیں مل پاتی دونوں کی اوپر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں پہلے نمبر پہ جو ایک کاز ہے جس میں ڈریکٹ یا تو برڈ آپ کا بمار رہتا ہے بماری کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر موٹیلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے سب سے پہلی اس میں جو بات آتی ہے وہ نا تجربہ کاری اور کم علمی اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست احباب مرگیوں کے کام میں آنے سے پہلے ایک فیزبیلٹی رپورٹ بناتے ہیں کہ بھائی میں اتنی مرگیاں رکھوں گا اتنے انڈے لوں گا اتنے کہ میں انڈے بیچوں گا اتنے میں پیسے کمالوں گا اور صرف پیسوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے فوراں سے پہلا سٹیپی جو ہے وہ پانچ سو ہزار چوزوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ چلیں بھائی جن ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب لا علمی یا نہ تجربہ کاری کی وجہ سے نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مرگی کو پانی دانا ویکسین خوراک کب کیسے کس ٹیم دینی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو مین کاز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے مس منجمنٹ آپ نے چوزہ تو ڈال لیا آپ کو اب آگے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یار ان کو کتنی جگہ کس ہفتے میں چاہیے ہوتی ہے دوسرے ہفتے میں کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے تیسرے ہفتے میں کون سی جگہ چاہیے ہوتی ہے اڈلٹ بڑھ کو کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے مرگیوں کے آگے پانی کے کتنے برتن ہونے چاہیے کم سے کم کتنے خوراک کے برتن ہونے چاہیے اور اس طرح کی اور بہت ساری دوسری باتیں جس میں فارمر حضرات جو نئے ہوتے ہیں سرے سے کام ہی نہیں کرتے بس ان کا فوکس ہوتا ہے وہ انہوں جو فیزبلیٹی بڑھائی ہے کہ ہاں جی بائی جن ہزار مرگی آٹھ سو انڈا مینے کی بچت تین لاکھ روپیہ اس پہ بس فوکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ریالیٹی میں با خدا دور دور تک کیسا نہیں ہے اب دیکھیں آپ کا برڈ مرتا کیوں ہے پہلے نمبر پہ یا تو وہ وائرل ڈیزیز سے مرے گا یا پھر انوائرمنٹل ڈیزیز سے مرے گا وائرل ڈیزیز سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے لازمی ان کو ویکسینی کروانی ہے انوائرمنٹل ڈیزیز سے بچنے کا فارمولا یہی ہے کہ آپ نے اپنے فارم کی منجمنٹ اچھی رکھنی ہے جیسے ہی آپ کو کوئی برڈ ڈیلا نظر آئے تو آپ نے فوراں سے وہ نکال کے سیڈ وے کر دینا ہے اگر آپ کے اندر یہ عادت نہیں پائی جاتی چلیں ٹھیک ہے بھائی جان یہ مرگیاں ہیں اللہ کی سپورت جو ہوگا دیکھا جائے گا چلو ملازم اٹھائی رہا ہے اگر تو لیزی پن ہے تو بھائی جان بس چھوڑ دیں پھر اس میں آپ کو چوبیس کھنٹے مرگی کے اوپر پیڑا دینا پڑنا ہے آپ کے پاس ایک ہزار مرگی ہے یا ایک سو مرگی ہے آپ نے ایک ایک مرگی کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کون سی مرگی ڈیلی ہے کون سی مرگی اب نارمل ہے فوراں سے نکال لیں سائٹ بے کریں اس کی ٹریٹمنٹ کریں علمیہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بماری کی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے بٹ اپنے نقصان کی سمجھ تب آنے لگتی ہے جب ہم پانی حد سے گزر جاتا ہے یا تو بماری اس لیول کی آ جاتی ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا یا پھر بہت زیادہ پیسے لگا کے اپنے برڈ کو ریکاور کرنا پڑتا ہے اور یہ بات میری یاد رکھئے گا کہ ایک مرتبہ برڈ کسی وائرل ڈزیز سے نکل آئے تو دوبارہ کبھی بھی وہ اس طرح کی پروڈکشن نہیں دے سکتا جو ایک نارمل برڈ آپ کو دیتا ہے اکثر دوستہ حباب یہاں پہ اس وجہ سے بھی اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں ایڈ دا اینڈ کہ بھائی جان ہمارے برڈ تو پروڈکشن ہی نہیں دیتے آپ دیکھیں اپنے برڈ کی ہسٹری چیک کریں کہ کیا آپ کے برڈ شروع سے تندرستہ چلے آ رہے ہیں ایکٹیو ہیں اگر تو ایسا ہے تو پھر کوئی اور وجہ ہوگی نہیں تو موسلی مور دن ایٹی پرسنٹ لوگوں کے ساتھ وجہ یہی ہوتی ہے کہ شروع میں برڈ کو اچھی خاصی بماریوں سے نکال کے میڈیسن دے کے ہائی پوٹینشنز اس کو ڈوز دے کے آپ نے بچایا ہوتا ہے اور جب پروڈکشن کا ٹیم آتا ہے تو اس نے آپ کو کیا پروڈکشن دینی ہے زیادہ سے زیادہ دو تین چار مہینے دے گی اس کے بعد فارغ ہو جائے گا یہ تو وہ پوائنٹ تھے جو ڈریکٹ فارمر کو افیکٹ کرتے ہیں یہ وہ نقصان ہے جو اس کو نظر آتا ہے کہ یار میرا برڈ بیمار ہو گیا میرا برڈ ایکسپائر ہو گیا تو یہ مجھے لاس ہو گیا ہے اب ہے جو نان نظر آنے والے علاوث ہیں اور اس پہ آپ نے زیادہ دھیان دینا ہے اگر آپ نے اس پہ فوکس کر لیا اس پہ کام کر لیا تو یقین کریں کہ مرگیوں کے کام سے آپ اچھی خاصی ہینڈسم انکم کما سکتے ہیں ہم اپنا سارا فوکس یا تو پہلے نمبر پہ پہلے پوائنٹ پہ رکھا ہوتا ہے یا ان کو تیار کیسے کرنا ہے بماریاں کونسی ہے ویکسن کونسی ہے اگلے پہ ہم فوکس نہیں کرتے سب سے پہلی بات آ جاتی ہے اس میں چوزہ کس موسم میں ڈالنا چاہیے دیکھیں اگر تو آپ کمرشل برڈ ڈال رہے ہیں تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھی گا کہ آپ نے جو برڈ تیار کرنا ہے وہ کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں نورملی مرگیوں سے ایگ لینے کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے اور ایگ جو زیادہ سیل ہوتے ہیں وہ سردیوں میں سیل ہوتے ہیں ہم یہاں پہ اکثر یہ گلتی کرتے ہیں کہ جس موسم میں چوزہ آسانی سے تیار ہوتا ہے جبکہ کبھی بھی اس بات پر فوکس نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے اس چوزے کو تب تیار کرنا ہے جب یہ ریڈی ہو کہ ہمارے پاس پروڈکشن پہ آئے تو ہمارا مال مارکٹ میں آسانی سے بکنا شروع ہو جائے ہم اس سے ایک اچھی خاصی انکم کمانا سٹارٹ ہو جائیں اب ہم میں سے اکثر دوستہ حباب یہ گلتی کرتے ہیں کہ چوزہ ہم سردیاں آخر میں ڈالتے ہیں یہ سردیاں جاری ہوتے ہیں کیونکہ اس موسم میں سمجھتے ہیں کہ چوزہ آسانی سے پال جاتا ہے بھائی جن چوزہ آسانی سے تیار ہو گیا بڑ جب تیار ہوتا ہے تو مال پھر آسانی سے نہیں بکتا آپ نے اپنا بڑ تب ڈالنا ہے جب آپ کا مال آسانی سے بکے جب آپ کے پاس پیسہ آسانی سے آئے آپ کے پاس کوئی تگہ داؤں نہ کرنی پڑے کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس سے ارن کرے صرف اس لیے نہیں کرتا کہ میں ایک اچھی طرح اس کو تیار کر رہا ہوں تو اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے آپ نے کوشی یہ کر دی ہے کہ آپ کا برد ساڑھے چار مہینے لیتا ہے تیار ہونے میں نارملی تو نومبر دسمبر تاک ریڈی ہو تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو مارکیٹ میں ایک اچھا سٹیپ ملے گا کیونکہ وہاں پر بلک کونٹیٹی میں اس ٹیم تیبل ایک کے لیے کسٹمر موجود ہو ایک سپنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے چوزوں کی قسم کون سی ڈال لی ہیں قسم سے مراد یہ نہیں کہ کس نسل کی ہوں قسم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو مرگیاں تیار کر رہے ہیں ان سے آپ ٹیبل ایک لینا چاہ رہے ہیں یا پھر فٹائل ایک لینا چاہ رہے ہیں ٹیبل ایک کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ ایک لوگوں کو کھانے کے لیے سیل کرنا ہے یا فٹائل ایک کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ایک سے بچہ بھی نکلوانا ہے تو یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ آپ نے اپنی جو مرگیاں ڈال رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں اگر تو ٹیبل ایک کے لیے ڈال رہے ہیں آپ نارمل چوزہ جو اگلے بندے سے جس سے مال رہے ہیں اس کو بتائیں کہ بھائی جان مجھے چاہیے اس کا میں نے ایک سیل کرنا ہے اگر آپ اپنے پاس بریڈر تیار کرنا چاہے ہیں تو پھر وہ چوزہ ڈالیں جو آگے چل کے بریڈر ہو نہ کہ صرف ایک دینے والی مرگی ہو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان میں کوئی بھی نسل جس میں آسٹرالوب آ رہی ہے لہمون برون ایسی لائٹسو سیکس ہے کوئی بھی بریڈ میں ڈالوں اور آگے میں بھی اس کا چوزہ نکال کے سیل کروں گا تو یہ آپ کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے میں نے پہلے بھی دو تین ویڈیو اس پہ بنائی ہے دیکھیں بریڈر فلاغ ایک الگ چیز ہوتی ہے کمیشل فلاغ ایک الگ چیز ہوتی ہے بریڈر فلاغ سے جب آپ بچہ لیتے ہیں تو اس سے آگے بھی آپ بچہ نکلوا سکتے ہیں فرس جنریشن ہوتی ہے وہاں پہ بہن بھائیوں کا کراس نہیں ہوتا اور جس بندے سے آپ مال خرید رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی میں نے بھی بریڈر فلاغ ریڈی کرنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو میل فی میل اکٹھے ایک فلاغ سے نہیں دے گا یا پھر اگر آپ اسے پانسو چوزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیسو چوزا آپ کو ایک اپنے فلاغ سے دے گا ڈیسو آپ کو دوسرے فلاغ سے دے گا اور ان برڈ کا دے گا جو اس کے پاس کمرشل لیول کے برڈ نہیں ہوں گے بلکہ ہیریٹیج لیول کے ہو گے یا بریڈر لیول کے ہو گے جن سے آگے بھی بچے نکلوایا جا سکتے ہیں ہم یہاں پہ سب سے بڑی جو گلتی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ گولڈن مصری کی طرح بیان بس مرگی ہے تو مرگی سے کوئی بھی بچہ نکلوا سکتا ہے سار بچہ نکل آتا ہے پھر وہی نکلتا ہے آگے بچہ چاہے آپ کوئی بھی مرگی ڈالیں ریزلٹ اس کا گولڈن مصری والا ہی آنا ہے گولڈن مصری مراد مکس اچار والا ہی آنا ہے وہی اس کی پروڈکشن ہوگی اگلا اس میں یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ دوست احباب آن لائن یہ بزنس سے آلتا ہے زیادہ تر جو بریڈر فلوگ تیار کرنے کے لئے چوزہ خریدتے ہیں جن میں آسٹر لوب ہے آرہی آرہی لحمت براؤن ہے یا پھر تھوڑے سے ایکسپنسیو میں لائٹ سو سیکس آ جاتا ہے وائٹ بینٹم آ جاتا ہے تھوڑے سے اور لے جائیں فینسی میں لے جائیں ایکسپنسیو میں آ جائیں شامو آ جاتا ہے ان کی اور بہت ساری نسلیں آ جاتی ہیں تو دوست احباب کیا کرتے ہیں یا تو پھر آن لائن ایڈ چیک کرتے ہیں آن لائن چینلز دیکھتے ہیں وہاں سے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی جان میں اس بھائی سے رابطہ کروں دیکھیں آپ نے جب پیسہ لگانا ہے یہ جو بریڈر فلوگ جن سے آپ نے ریڈی کرنا ہے یا پھر ایکسپنسیو بڑھا یہ مہنگی ہوتے ہیں آپ جب پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں تو سر آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے کہ اٹ لیسٹ اس بندے کے فارم کا وزٹ ضرور کریں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یار اس بندے کے پاس وہ چیز ہے بھی کہ نہیں ہے یا پھر یہ بیج میں ایسا بروکر کام کر رہا ہے اور بس ٹھیک ہے یہ پیچھے سے مال اٹھا کے آپ کو دے دیں خود اس کو پتا نہ ہو فارم کا وزٹ ہر حال میں کرنا ہے بریڈر آپ نے لازمی دیکھنے ہیں اگر آپ کو بندہ اس بات سے منع کرتا ہے تو بھائی جان وہ چیز آپ کو فری میں بھی دے رہا ہو فری کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں اگر وہ چیز کی ویلیو تقریباً دو سو رپیہ ہے تو اگر وہ آپ کو ڈیٹھ سو کی دے رہا ہے یا سو کی دے رہا ہے تو اس بات کو سمجھ لیجیگا کہ یہ کیسے ممکن ہے ہمیشہ فارمر کا ہی انتخاب کیجئے گا فارمر کے سیٹ اپ پہ جا کے کیجئے گا کل اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں نکلتی تو اٹ لیسٹ آپ اس سے پوچھنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی جان میں نے آپ سے چیز یہ لی تھی میرے پاس یہ چیز نہیں نکلی اگر یہ نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ آپ اس سے ایک ریکویسٹ ضرور کر لیجئے کہ بھائی جان مجھے لائیو کال کر کہ اپنے بردی کھا دیجئے کہ ویڈیو کبھی نہ منگوائیے گا دیکھیں ویڈیو کوئی بھی بندہ کسی کے بھی ویڈیو کو اپنی ویڈیو کلیم کر کے آپ کو بجوا سکتا ہے کبھی بھی فارمر سے ویڈیو نہ مکوائیے گا کہ مجھے بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ کال کر کے بھائی اس کی ویڈیو بھی یہ دیں میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے بھائی جان جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ ساری کی ساری میرے یوٹیوب چینل کے اوپر لگی ہوئی ہیں ہاں آپ نے دیکھنا ہے most welcome ویڈیو کال کریں میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں جو دوست و حباب آپ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے ادھر ایک کمنٹ میں آکے مجھے بتائیے کبھی ضرور ٹھیک ہے یہ آپ نے معاملہ ضرور کرنا ہے لائیو ویڈیو کال کر کے دیکھیں بندے کا سیٹ اپ چیک کریں اگر آپ نہیں جا سکتے آپ سے دور ہیں یہ دو طرح کے مین پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ان پہ کام کیجئے گا اپنی پرسنیلٹی کو دیکھیں اپنی ذات کو دیکھیں سمجھئے کہ آپ اس طرح سے کام کو لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے یا پھر دوسرے نمبر پہ جو آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کے پاس علم بھی ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس مرتبہ پلیز اپنے کام کا تریقہ کار بدل کے دیکھ لیں جو دوسرے پوائنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ پاک آپ کا حمی ناصر اللہ حافظ